بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ ویجوال پروگرامنگ یوزنگ ویجوال بیسک کے پہلے چپٹر کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جو کہ انٹرودکشن ٹو پروگرامنگ ہے جیسا کہ انٹرودکشن ٹو پروگرامنگ چپٹر بھن میں ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ problem solving techniques کیا ہے کہ جب ہم کوئی project start کرتے ہیں کوئی software لکھتے ہیں اس کا code write کرتے ہیں تو کونسی problems ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے اور ان کو solve کرنا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس program ہے اور جو ہم program لکھ رہے ہیں اس program کا algorithm ہے اور algorithm کے ساتھ اس کا seed o code ہے اور اس کے بعد ہم اس کا flow chart بناتے ہیں flow chart کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی program کو development process میں گزارتے ہیں تو کونسی languages استعمال کی جاتی ہیں اور پھر ان languages کے کونسے processor ہیں جو ان languages کو process کرتے ہیں اور convert کرتے ہیں جس کا return میں computer کوئی نہ کوئی answer یا output generate کرتا ہے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی programmer جب کوئی programming start کرتا ہے تو وہ کونسی technique use کرتا ہے جس میں structure programming ہے object orienting ہے event driven programming ہے جو کہ ہمارے visual basic program کے ساتھ attached ہے اور اس کے بعد ان سب کے advantages اور disadvantages گیا ہیں problem solving ہمارے پاس ایک قسم کا ایک process ہے جس میں ہم کسی بھی problem کو identify کرتے ہیں اور اس کا بہترین solution find کرتے ہیں یہ ایک قسم کا skill ہے جس کو ہم ایک organized طریقے سے develop کر سکتے ہیں روزانہ مختلف قسم کے software اور computer project بناتے ہوئے مختلف قسم کی problems پیش آتی ہیں اور ان problems کو حل کرنے میں sometimes ہمیں بہت زیادہ time لگ جاتا ہے اور وہ بہت مشکل بھی ہوتی ہیں اور کچھ problems ہماری ایسی ہوتی ہیں جو بہت جلس حالب ہو جاتی ہیں اور ان پر time بہت کم لگتا ہے اور وہ زیادہ reliable ہوتی ہیں ان سب میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس problem کو ہم نے solve کرنے کا جونسا طریقہ adapt کیا ہے وہ کتنا reliable ہے اور کتنا کم وقت لیتا ہے جب بھی ہم کسی problem کو solve کرتے ہیں تو ہم اس کا program لکھتے ہیں اور algorithm بناتے ہیں اور اس کا flow chart develop کرتے ہیں basically ہمارے project اور ہمارے software کو ان تینوں process سے گزار کر ہی ایک اچھا project جو ہے وہ بن پاتا ہے یا ایک اچھا program لکھا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ program کیا ہے program جیسے کہ ہم earlier پڑھ چکے ہیں مختلف دوسری books میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ set of programs ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی computer کو کسی problem کو solve کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں جس سے وہ بلا particular problem جو ہے وہ solve ہو جاتا ہے جیسے نیچے ایک example ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جس میں ہم نے code لکھا ہوا ہے جو کہ c میں لکھا گیا ہے جس میں set of instruction دی ہوئی ہے جو کسی بھی problem کو solve کرتی ہیں یہاں پہ جو problem ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سے دو number جو ہیں وہ کس طرح سے add ہوں گے اور add ہونے کے بعد وہ کس طرح سے output generate کریں گے اور وہ سامنے show کریں گے جب ہم کوئی program وغیرہ لکھ لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس بہت سے جو problems آ رہے ہوتے ہیں وہ solve ہونا شروع ہو جاتے ہیں for example ایک program بہت سی problem solve کر سکتا ہے computer کو instruction دے کے اسی طرح کسی بھی program کو بار بار computer میں run کیا جا سکتا ہے اور اس سے output حاصل کی جا سکتی ہے program کو ہم کسی بھی large amount of data کی calculation کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بہت جلد result get کر سکتے ہیں اور جتنے بھی program ہوتے ہیں وہ بہت efficient کام کرتے ہیں اور بہت کم time consume کر کے ہمیں output دے جاتے ہیں different جو programs ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی different fields different professions میں استعمال کیے جا سکتے ہیں ایک اور technique جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے وہ ہے کسی بھی program کو لکھنے سے پہلے اس کا algorithm بنانے لہا algorithm basically ہمارے پاس کسی بھی problem کو solve کرنے کے step by step procedure کا نام ہے ایک طریقہ کا رہا ہے جس میں ہم step by step کسی کام کو کرتے ہیں اور ایک اچھا programmer وہ ہے جو کسی بھی program کو لکھنے سے پہلے اس کا algorithm design کر لیتا ہے اب ایک algorithm تب ہی ایک اچھا algorithm کلا سکتا ہے جب ہم اس کو مختلف حصوں میں divide کرتے ہیں اور ہر حصہ ایک meaningful information رکھتا ہو اور اس کے بعد ہم نے جتنے بھی steps اس کے بنانے ہیں ان کی numbering کریں one, two, three, four اور اس میں define کریں کہ سب سے پہلے کونسا کام ہو رہا ہے اس کے بعد کونسا کام ہو رہا ہے اس کے بعد کونسا کام ہو رہا ہے اور جتنے بھی steps ہم perform کریں گے وہ descriptive ہونے چاہیے اور وہ simple english میں لکھے جانے چاہیے mostly جتنے بھی programs لکھے جاتے ہیں ان کا algorithm english میں لکھا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ english میں ہی لکھا جائے یہ basically ایک pseudo code ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی programmer اپنا code لکھنے سے پہلے اس کو solve کرنے کے لیے لکھتا ہے mostly جتنے بھی pseudo code ہوتے ہیں وہ english language میں لکھے جاتے ہیں اور جتنے بھی programs ہوتے ہیں وہ particular کسی program language کے syntax میں لکھے جاتے ہیں کوئی بھی جب program بنایا جاتا ہے program لکھا جاتا ہے یا کوئی بھی project کے بارے میں جب ہم کسی problem کو solve کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اس کو logic design آتا ہے کہ ہم نے اس کو solve کیسے کرنا ہے ہم نے اس کا code کیسے لکھنا ہے ہم نے اس کو design کیسے کرنا ہے اب اس کے بارے میں ہم ساری logic بنا رہے ہوتے ہیں یہ logic depend کر رہی ہوتی ہے ہمارے algorithm کی اوپر جو ہم نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جب وہ algorithm ہمارا بلکل accurate ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر کسی program language کو استعمال کرتے ہیں اس کا code لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس process کو ہم coding کہتے ہیں اب ہمارے پاس نیچے ایک example ہے جو کسی بھی algorithm کے seedo code کو define کر رہی ہے for example یہاں پہ ہم نے کوئی سی بھی دو values ہیں جن کو sum کروانا ہے اور اس کا algorithm ہم نے بنائے algorithm start اور end اور ہے اور اس کے بیچ میں اس کے step پا رہے ہیں ہم پہلے step میں ایک value لیں گے دوسرے step میں ہم دوسری value لیں گے اور تیسرے step میں ہم ان دونوں کو add کروا دیں گے یعنی اس کا total کروا دیں گے اور اس کے بعد اس کو display کروا دیں گے algorithm بنانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں number one complexity کم ہو جاتی ہے for example جب بھی programmer کوئی بھی program لکھتا ہے تو اس سے پہلے وہ زیادہ concentration دے سکتا ہے concentration اپنی دے سکتا ہے کہ وہ اس problem کو کیسے solve کرے یعنی اس کی logic بناتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس کو کسی language کے اندر میں نے لکھنا ہے یعنی اس وقت وہ syntax کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں دیتا اس کے اوپر focus نہیں کرتا وہ logic کے اوپر focus کر رہتا ہے تو اس سے کسی بھی program کی complexity اور پہچید کی کام ہو جاتی ہے increase flexibility مختلف قسم کی جو languages ہیں وہ اپنا ایک syntax رکھتی ہیں c کا اپنا syntax ہے c sharp کا اپنا ہے java کا اپنا ہے جیسے c میں آپ نے کسی بھی variable کی values کو print کروانے کے لیے screen کو اوپر دکھانے کے لیے function استعمال کرنا ہوتا ہے printf جبکہ c plus plus کے اندر function استعمال ہوتا c out statement استعمال کی جاتی ہے تو دونوں کا difference syntax ہے اسی طرح ہم اگر کوئی algorithm بنا لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس understanding بہتر ہو جاتی ہے کسی بھی code کو ہم کسی بھی language کے اندر convert کر سکتے ہیں ہمیں بس صرف اس کا algorithm آنا چاہیے اس کو solve کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ہم پھر اس کو convert کر سکتے ہیں اب جب ہم کوئی algorithm بنا لیتے ہیں اور وہ چل بھی جاتا ہے اس کا output بھی ٹھیک آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو important چیز ہے وہ آ جاتی ہے ہمارا flow chart flow chart جو ہے یہ basically ہمارے program کے flow کو define کر رہا ہوتا ہے کہ یہ program کہاں سے start ہو رہا ہے اور یہ program کہاں سے end ہو رہا ہے اور اس کے اندر جتنے process ہو رہے ہیں جتنے اس کے اندر inputs آ رہی ہیں جتنے outputs آ رہی ہیں جتنے function perform ہو رہے ہیں ان کا flow کیا ہے یہ basically graphical representation ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی programmer شروع میں کسی page کے اوپر کسی chart کے اوپر اس کو define کر لیتا ہے کہ اس program نے ایسے ایسے solve ہونا ہے اور ایسے ایسے اس کی output آنی ہے جس طرح algorithm کسی rule کے تحر لکھا جاتا ہے اسی طرح flow chart کو بھی کسی rule کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے یعنی اس کے اندر symbols استعمال ہوتی ہیں diagram استعمال ہوتی ہیں اور ہر diagram کا ایک particular بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کی definition ہوتی ہے for example یہاں پہ کچھ guidelines دی ہوئی ہیں ہم نے drawing flow chart کی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی program start ہو رہا ہے اور جیسے وہ number one پہ کہہ رہا ہے کہ اس میں logical order ہم نے define کیا ہے کہ کوئی program کا flow کس طرف چلے گا یہ flow left to right بھی ہو سکتا ہے top to bottom بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر نیچے اس نے ایک symbol استعمال کیا ہو جسے ہم decision کہتے ہیں decision میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی input کسی particular data کو لے کے آتی ہے اور وہاں پہ کوئی criteria define کیا ہوتا ہے less than, equal, greater, not greater وغیرہ وغیرہ تو اس میں پھر ہم نے ایک decision لینا ہوتا ہے کہ اگر تو ہماری value جو input آ رہی ہوتی ہے وہ criteria سے match کرتی ہے تو ہم true consider کر لیتے ہیں اگر criteria سے mismatch کر لیتی ہے تو ہم اس کو false consider کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے flow chart کے لیے مختلف قسم کی lines draw کرتے ہیں جو کہ ہمارے اس order کو show کر رہا ہوتا ہے جسے program flow کر رہا ہوتا ہے اور کوئی program جیسے کہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ algorithm بھی start ہوتا ہے end ہوتا ہے اسی طرح flow chart بھی جو ہے وہ start ہوگا اور اس کے بعد end ہوگا اور بیچ میں ہم comments وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں کہ ہمارے program کی particular statements میں lines میں ہم کیا لکھ رہے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا flow chart lengthy ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم بیچ میں connectors جو ہیں وہ بھی attach کر سکتے ہیں flow chart بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ basically کسی بھی algorithm کو ایک graphical shape دیتا ہے جو کہ کسی page کی اوپر ہم بنا لیتے ہیں اور اسے دیکھنے والے کو پتا چل جاتا ہے programmer کو کہ یہ program اس طرح کام کر رہا ہے اس میں اتنی inputs آ رہی ہیں اتنی outputs یہ generate کر رہا ہے اس کے بعد یہ جتنے بھی step perform کی ہوتے ہیں کسی algorithm میں ان کو graphically show کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ہمائے اسی بھی program کے flow کی understanding بڑھ جاتی ہے اور جو logic والا area ہوتا ہے جہاں پہ کسی بھی program میں logic دی ہوتی ہے کہ اس program کو ایسے حل کرنا ہے وہ show ہو رہی ہوتی ہے flow chart symbols ہیں اب ہمارے سامنے کہ ہم کون کون سے symbol استعمال کر رہے ہیں ان میں ہمارے پاس مختلف قسم کے symbols میں rectangle shape ہے parallel gram ہے diamond shape ہے oval shape ہے اور circle shape ہے تو اس میں ہمارے پاس جتنی بھی inputs آئیں گی اور جتنی بھی outputs آئیں گی ان دونوں کو ہم parallel gram میں لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی process ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی logic کام کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم rectangle shape میں لکھتے ہیں اسی طرح جہاں پہ بھی ہم نے کوئی decision وغیرہ get کرنا ہوتا ہے input کا یا output کا وہاں پہ ہم diamond shape استعمال کرتے ہیں اور آخر میں ہم کسی بھی flow chart کو end کرنے کے لئے oval shape لگا دیتے ہیں اور اسی طرح جب ہم کوئی program start کرتے ہیں تو اس میں oval shape کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس کچھ اور symbols آ رہے ہیں جیسے ہم اس کو پہلے بھی discuss کر چکے ہیں flow lines ہیں connectors ہیں اور functions کال ہیں mostly جو ہمارے پاس procedural languages ہوتی ہیں ان میں ہم function استعمال کرتے ہیں function piece of code ہوتا ہے جس میں logic بھی موجود ہوتی ہے جس میں کچھ variable بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ پورا piece of code کوئی نہ کوئی performance دے رہا اور کوئی نہ کوئی output generate کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم flow chart میں rectangle shape کی double line وضع کر کے اس کو دے سکتے ہیں یہ ایک example ہے flow chart کی جس میں ہمارے پاس دو input ہیں a اور b اور وہ process ہو رہی ہیں sum میں اور اس کے بعد ان کا print اور print ہونے کے بعد end ہو رہی ہے اسی طرح ایک اور example ہے جس میں ہم کسی بھی student کے number input کرتے ہیں اور اس کا criteria set کرتے ہیں کہ ایدھر وہ student pass ہے کہ feel ہے اس میں ہمارا جو program ہے وہ start ہو رہا ہے اور اس میں input ہم اپنے marks رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد diamond shape میں ہم اس کا decision لے رہے ہیں اگر تو اس کے input کیے گے marks 40 سے greater ہیں یا 40 ہیں تو right side پہ جو اس کی line ہے وہ اس کو ایک output کی طرف لے جائے گی display اس میں ہو جائے گا کہ یہ pass ہے اگر اس میں ہمارے diamond shape کے اندر موجود criteria کا decision falls ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسری طرف move کرے گا جہاں پہ پھر اس کو نظر آئے گا کہ یہ student fail ہے اور اس کے بعد وہ end ہو جائے گا اب جو difference between flow chart اور algorithm ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس flow chart ہوتے ہیں وہ کچھ standard symbol استعمال کر سکتے ہیں ہم خود سے کوئی symbol وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں اور for example star نہیں بنا سکتے بیچ میں کہ star اچھا لگتا ہے چلو اس کو بنا لیتے ہیں اور flow chart جو ہوتا ہے وہ بناتے ہو time consuming ہے ہمیں اس کی shapes بنانی پڑتی ہیں وہ clear اور neat بنانا پڑتا ہے جب flow chart بن جاتا ہے تو اس کو modify کرنا difficult ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ نے کوئی نئی shape add کرنی ہے اگر آپ نے کوئی نئی input دینی ہے تو اس کے لئے پھر نئی parallel gram بنائی جائے گی اور اگر بیچ میں وجود جگہ نہیں ہے تو پھر ہمیں erase کرنا پڑے گا اور یہ ایک graphical representation ہوتی ہے جو کہ کسی page کے اوپر بھی بنائی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کسی soft form میں بنا رہے ہیں تو اس کے مختلف software موجود ہے اس میں ہم یہ diagramز وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے جو contrast میں algorithm ہے یہ english like words ہیں simple english میں لکھے جاتے ہیں اور less time consuming ہے آسانی سے modify ہو جاتے ہیں اور step by step in کو لکھا جاتا ہے اب کوئی program جو develop ہوتا ہے اس میں جو اس کی processing ہے اس میں جس طرح ہم stlc پڑھتے ہیں کہ اس کو مختلف phases میں دیکھا جاتا ہے اسی طرح کسی بھی program کو develop کرنے کا ایک process ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس میں program اپنے جو problem ہے اس کو analyze کرتے ہیں کہ یہ problem ہے کیا اس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں for example اگر جیسے previous ہم نے ایک algorithm دیکھا ہے کہ دو نمبروں کو جمع کرنا ہے اسی طرح ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارا کام کیا ہے ہم نے اس program میں کرنا کیا ہے اس کو analyze کریں گے اور پھر اس کو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو solve کیسے کرنا ہے اس کے لئے کونسی language استعمال کرنی ہے اس کو visual basic کے ساتھ کرنا ہے اس کو c++ کے ساتھ کرنا ہے جاوا میں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو دوسرا step ہے وہ ہے اس کا algorithm design کرنا کہ اس کو solve کیسے کرنا ہے solve کرنے کے بعد ہمارے پاس پھر اس کی syntax set کریں ہم کوئی نہ کوئی language choose کریں گے کہ اس language میں ہم نے اس کا code لکھنا ہے یہ requirement ہوتی ہے user بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس language کو استعمال کریں یا ہم خود اپنی آسانی کے لئے بھی کوئی اچھی language ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم کوئی program بنا لیتے ہیں کوئی code لکھ لیتے ہیں کوئی project پورا develop کر لیتے ہیں تو پھر اس کی testing کرتے ہیں testing میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں dummy data add کرتے ہیں اور خود سے جو مجود data ہوتا ہے وہ enter کرتے ہیں اور اس کی output دیکھتے ہیں اس کے بعد جب ہمارا یہ مکمل ایک پورا program اور software کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم پھر اس کی ایک particular documentation بنا لیتے ہیں documentation سے یہ مراد ہے کچھ pages لے کے اس کی اوپر لکھنا اور اس کو binding shape دے دینا یا ہم MS office کے جو MS word کا program ہے MS office اس میں ایک doc file بنا لیتے ہیں جس میں اس program اور اس software کے مطلق پوری detail لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرح سے develop کیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کو دوبارہ سے develop کیا جا سکے گا اب اس کے بعد ہے کہ ہم programming languages کون سے استعمال کریں گے یا کون سی programming languages اس وقت استعمال ہو رہی ہیں اس سے پہلے یہ ہم بات سمجھیں کہ ایک program کیا ہوتا ہے program تو ہوتا ہے set of instruction given to computer to perform some specific task لیکن کسی program کو لکھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ program languages استعمال کرنی پڑیں گی جو اس program کو لکھ رہی ہوتی ہیں for example آپ نے ایک program لکھنا ہے جس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو values کو جمع کرنا ہے اس کے لیے آپ کچھ instruction لکھیں گے جو previous slides میں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ 8 سے 9 lineوں کا code لکھتے ہیں لیکن یہ code کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ basically ہماری programming language ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس number of words ہوں گے پھر symbol استعمال ہوں گے پھر کچھ code استعمال ہوں گے جب یہ مل جائیں گے تو یہ ایک particular program لکھنے کا ایک syntax بن جائے گا ایک program language کا particular part بن جائے گا جو کہ پھر different programming language کے اندر استعمال کیا جائے گا اور جب یہ different set of codes symbols مل جاتے ہیں تو یہ دو درہ کی computer کی language کو بناتے ہیں ایک language ہوتی ہے high level language اور ایک level language بن جاتی ہے low level language اب دیکھنا ہے کہ low level language کونسی language ہے ایسی language جو computer کے hardware کے نصدیق نصدیق کام کر رہی ہوتی ہے اور human کی language سے یہ دور ہوتی ہے for example جتنے بھی hardware ہیں ان کی جو اپنی native language ہے جس میں یہ کام کرتے ہیں جس سے یہ instruction کو carry کرتے ہیں data کو ایک component سے دوسرے component میں send کرتے ہیں وہ ہے zero one جیسے کہ ایک simple machine لگا لیں جیسے کسی بھی روم میں electric fan ہے electric bulb ہے وہ simple ایک switch کے ساتھ کام کرتا ہے جس کی language zero اور one set کی ہوتی ہے یہ hardware کی language ہے machine language ہے اور اس کا انسانوں کی language جو انسان روز مرہ زندگی میں بولتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی ان سے دور ہوتی ہے جیسے کوئی بھی انسان جب بھی کوئی لیندین کی بات کرتا ہے یوں کبھی بھی کسی کا حال ایسے نہیں پوچھے گا zero one 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 zero one one zero 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 وہ تو یہ پوچھے گا how are you آپ کیسے ہیں تو جتنی بھی low level language computer میں add کی جاتی ہیں وہ کمپیوٹر کے hardware کے near ہوتی ہیں اس لئے ان کو ہم low level language کہتے ہیں اب low level language دو طرح کی ہیں ایک particular machine language جو کہ پیور کمپیوٹر کے hardware کی language ہے اور zero one zero one کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور دوسری language ہے assembly language یہ assembly language machine language سے تھوڑی سی upgrade ہوتی ہے اس میں neumonics وغیرہ استعمال کیا جاتے ہیں جن کا انگلیش like words جیسے subtraction کے لیے آپ سب لکھ سکتے ہیں addition کے لیے add لکھ سکتے ہیں کچھ symbol استعمال کر سکتے ہیں کچھ انگلیش کے word استعمال کر سکتے ہیں اور zero one zero one بھی اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے high level language ایسی language جو human language کے close ہو یعنی جو انسان language بولتے ہیں ویسی ہی language کمپیوٹر کے codes بنانے میں کمپیوٹر کے instruction لکھنے میں ہدایات لکھنے میں set of codes لکھنے میں استعمال کی جاتی ہیں جیسے print جیسے include کا word ہے جیسے functions ہیں integer ہے float ہے یہ وہ words ہیں جو ہم اس سے ہٹ کے بھی روز مرہ کی زندگی میں بولتے ہیں تو ایسے words سے ملا کے ایسے symbol سے ملا کے ہم اس language کو ترتیب دیتے ہیں یہ کمپیوٹر کے لیے high level language ہوتی ہے high level language انسانوں کے لیے تو easy understandable ہوتی ہے لیکن کمپیوٹر کے لیے directly understandable نہیں ہوتی جو high level languages ہیں ان میں ہمارے پاس procedural languages ہیں non-procedural languages ہیں اور object oriented languages ہیں اب جتنی بھی ہمارے پاس high level languages ہیں جو procedural languages ہیں ان کو ہم third generation languages کہہ سکتے ہیں ان languages میں pre-defined ہی ہم set of instruction رکھ دیتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں for example fortran ہے اور اس کے بعد basic ہے go ball ہے pastel ہے c language ہے یہ ساری ہمارے پاس high level languages ہیں اب جو non-procedural languages ہیں یہ generation four languages کہلاتی ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے بس ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ ایسا کر دیں for example ہم database میں جب کوئی بھی particular code لکھتے ہیں for example ہمارے پاس ایک table سامنے نظر آ رہا ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے student کا name بتایا جائے یا ایسے student بتایا جائے جن کے marks 70 سے زیادہ ہیں اور وہ class 4 کے ہیں تو یہاں پہ ہمیں class 4 کے تو یہ چاروں student نظر آ رہے ہیں اور ان کے marks بھی جو ہیں وہ 70 سے اوپر ہیں تو اب ہم نے صرف ایک statement لکھی ہوئے select static from student where class 4 and marks 70 اب اس ایک line کے پیچھے یہ marks کیسے اٹھائے گا یہ class کیسے اٹھائے گا یہ structure language کا کام ہے لیکن جو unstructure language ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اس میں بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے اور اس کی output ہمیں دے دے گی SQL SQL جو ہمارے پاس ہے یہ ایک structure query language ہے اور یہ بہت popular ہے database میں اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور language ہے جسے ہم report generating program language کہتے ہیں RPG اب ڈیفرنس کیا ہے procedural اور non-procedural language میں procedural language ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس پورے کام کو کیسے کرنا ہے فار ایزمپل آپ نے اگر دو values کو ایڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو بقاعدہ پورا code لکھنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو جا کے اس کی output ملے گی جبکہ non-procedural language میں ایسا نہیں ہوگا آپ بس code لکھیں گے SQL میں لکھ لیں simple two values کو ایڈ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس procedure languages ہوتی ہیں یہ difficult ہوتی ہیں ان کا heart language کا اپنا ایک syntax ہے C کا اپنا ہے visual basic کا اپنا ہے java کا اپنا ہے c shop کا اپنا ہے جبکہ جو ہمارے پاس non-procedural language ہیں یہ simple like words جیسے آپ نے SQL language میں پڑے ہوئے ہیں select ہے delete ہے where ہے from ہے ان words سے ہم بہت سا کام لے سکتے ہیں اور جو non-procedural languages ہوتی ہیں یہ easily debug ہو جاتی ہیں جو کہ procedure languages ہیں یہ difficult debug ہیں ان کے لئے ہمیں پورے پورے translator بنانے پڑتے ہیں اور ان کا پورا syntax ان کے پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور جو ہمارے پاس procedure languages ہوتی ہیں ان میں ہم lengthy code لکھنے پڑتے ہیں اور جو ہمارے پاس non-procedural languages ہوتی ہیں ان میں instruction کام لکھنے پڑتی ہیں اور اس کے علاوے یہ file oriented ہوتی ہیں file oriented سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ہر کام کے لئے اس کی ایک الگ file maintain کرنی ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس جو non-procedural ہوتی ہیں ان میں ہم ایک ہی جگہ میں سارا ڈیٹا رکھتے دیتے ہیں اور وہاں سے ڈیٹا اٹھاتے رہتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس procedure languages ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ flexibility ہوتی ہے بہت زیادہ capabilities ہوتی ہیں مختلف problems کو solve کرنے کے لئے اور جو کہ non-procedural language ہوتی ہیں وہ کسی particular domain میں رہ کے ہی کرتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں object oriented languages کیا ہوتی ہیں ایک concept عام طور پر دیا جاتا ہے oop کا oop میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی task کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے object وغیرہ create کر لیتے ہیں object بھی language کے through ہی کیے جا سکتے ہیں for example ہم نے ایک object create کرنا ہے جس کی کچھ properties ہیں for example ہمارے پاس ہے ایک object ہے man human human میں آدمی آ جاتا ہے اب اس کی کچھ properties ہیں کہ وہ بات کرتا ہے human دوڑتا ہے کھاتا ہے اور اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور object ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں line line بھی کیا کرتا ہے walk کرتا ہے line بھی کھاتا ہے اور roar کرتا ہے یعنی وہ بولتا ہے یہ دو object ہیں جن کی property same چل رہی ہیں پھر اسی طرح ہمیں ایک اور object create کر لیتے ہیں جیسے car اب car کی speed car کے wheel car color اسی طرح ایک اور ملتا جلتا object ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں bus 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 کے بھی wheel bus کی speed اور bus کا بھی color ہے اب یہ جب ہم ایک object computer کے language کے طرح بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے ملتے جلتے جتنے بھی object آئیں گے ان کی جتنی بھی same properties ہوں گی وہ languages کو deal کرے گی less number of codes میں اور اس کے ساتھ ایک اور concept آ جاتا ہے ہمارا classes کا کہ ہم ان کو دو مختلف بڑی classes میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ان سے drive کر کے less number of code میں ہم اپنا مختلف جو project کا piece of code ہے اس کے کام کو ہم سارے انجام دے سکتے ہیں اس میں جو object oriental language ہے اس میں c plus شامل ہے اور java شامل ہے اب وہ دوبارہ ایک چارٹ آگیا جس میں ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ low level language کے ہوتی ہے اور high level language کے ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک ایک ٹاپک ہے جسے نیچر پروگرام نگ لینگوڈ کہہ سکتے ہیں یہ آج کل جتنی بھی five generation کی language جو آج کل latest استعمال ہو رہی ہیں ان کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں مثلا ہمارے پاس آج کل ایک language چل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں python اور Ruby matlab اور advanced sql آج کل چل رہے جس سارے fifth generation languages ہیں جن کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے یعنی ان میں ہم بہت زیادہ built in quarts already رکھ دی ہوئے ہیں جو previous جتنی بھی generation تھی ان سب کو اس کے اندر زم کر دیا گیا فار example پہلی generation ہماری کل اتی ہے machine language دوسری ہماری آجاتی assembly language آجاتی ہے third شاپ آجاتی ہے اور fifth generation میں ہمارے پاس جیسے python perl matlab یہ language آجاتی ہیں اب جب ہم کوئی بھی codes لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دو طرح کے codes ہوتے ہیں ایک کو ہم source code کہتے ہیں ایک کو object code کہتے ہیں source code ایسا code ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی programmer environment میں اس کو لکھتا ہے اور یہ high level language میں ہوتا ہے یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ human language کے نصدیق ہوتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ جو پروگرام میں کو اچھے تک سے بھی نہیں جانتا وہ اس کو پڑھ سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہو رہے لیکن جتنے بھی source code ہے ان کو computer کے لئے understandable بنانے کے لئے object code میں convert کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہم مطلق قسم کے translator استعمال کرتے ہیں لیکن object code کو direct بھی لکھ سکتے ہیں یعنی object code جو ایک source code سے convert ہوا ہوتا ہے machine code میں کسی بھی source code کو object code میں convert کرنے کے لئے جو ہم software استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں language processor عام طور پر ان کو language translators بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر تین قسم کے ہیں جو اس وقت market میں available ہیں مختلف programmer ان کو اپنی سہولت کے لئے استعمال کرتے ہیں ان میں ایک compiler ہے اور اس کے بعد interpreter اور assembler ہے جو ہمارے پاس compiler ہے یہ جتنا بھی piece of code ہوتا high level language میں لکھا ہوا اس کو ایک ہی دفعہ object code میں convert کر دیتا ہے اور اگر اس particular compiler کے syntax میں کہیں بھی کوئی error بغیرہ نہیں دفعہ translate نہیں کرتا بلکہ line by line اس کو execute کرتا ہے اس کو پہلے دیکھتا ہے اس میں کوئی syntax error نہیں آتا تو ساتھ اس کو execute کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسری line کو execute کرتا ہے پھر تیسری line کو execute کرتا اور اگر کہیں کوئی error آجاتا تو وہاں پہ stop کر دیتا فردر execute نہیں کرتا یعنی کسی بھی piece of code کی ساری output show نہیں کرے گا اسی طرح ہمارے پاس translator ہے جس assembler ہے جو assembler ہے وہ particular assembly language کے اندر code لکھتے ہیں جس میں neumonics استعمال کرتے ہیں صرف ان کو ہی convert کر کے machine code بناتا ہے جو بعد میں process کر دیا جاتا ہے یہاں پہ اب ہم concept set دیکھیں کہ structure programming کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی technique ہوتی ہے جس میں ہم اپنے lengthy piece of code کو چھوٹے modules وغیرہ میں divide کر دیتے ہیں یا اس کے چھوٹے سب program بنا جیتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے project کے اندر مجود piece of code ہوتا ہے ہم اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا ان کے اندر چھوٹے چھوٹے structure بنا سکتے ہیں ہمارے پاس تین structure ہے sequential structure ہے conditional structure اور iterative repetitive structure ہے sequence structure سے یہ ہوگا کہ جو piece of code لکھا ہو ہے اگر اس کی 100 لائن یں ہیں تو جیسے جیسے ہم نے لکھی ہیں ویسے وہ execute ہوتی چلے جائیں گی اور اس میں کوئی line skip نہیں ہوگی اور selective structure میں یہ ہوگا کہ line of code جو ہے line of statement ہے وہ skip ہو جائیں کچھ چل پڑے گی اور iterator میں یہ ہوگا کہ particular piece of code کی line بار بار repeat ہوگی اور output generate کرے گی object oriented programming میں ہم مختلف قسم کی object بناتے ہیں classes define کرتے ہیں اور اس approach کو استعمال کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک example اس سے پہلے بھی define کی ہے اس میں ایک example ہے person can be an example of an object it has some properties or characteristics that describe what it is some properties of person object can be as follow name age and height the person object also has some function that describe what it is some function or person object can be as follow walk talk eat یعنی ہم object create کر لیں گے اس کو شروع میں کچھ properties assign کر دیں گے جائیں گے ان کو یہی سے ہم کال کر سکتے ہیں یہی سے ان کی property alert کر کے نئی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں visual programming ویجول programming سے پہلے ایک topic تھا آپ کا event driven programming وہ یہاں پہ سلائیڈ ہماری میس ہوئی ہے چلو اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے Visual programming سے programming ہوتی ہے جس میں ہم کسی بھی hardware کے event کی اوپر کوئی نہ output generate کر ہمارے پاس keyboard کے دو key up key down جب ہم key press کرتے تو اس کے against کوئی نہ کوئی جو ہماری instruction ہے وہ run کرے گی for example آپ جب window کی cd boot ہونے کے لیے cd rom drive کرتے ہیں تو ایک میسج آج جاتا ہے press any key to boot from cd rom تو اس وقت وہ ویٹ کر رہا جب drag کرنا ہوتا ہے پھر بھی ماؤس کا button click کرتے ہیں اس کو drive کرتے ہیں اس چیک box بنے ہوتے ہیں چیک box تب کام کرتا ہے جب ہم اس کے اوپر نشان لگ جاتا ہے یا اس کے اندر گرین کلر کا ڈاٹ بن بانجاتا ہے تو مختلف event کے behind جو ہم مختلف اس کو event even programming کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور programming جسے visual programming کہتے ہیں visual programming میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سا ویجوال سکرین کے اوپر automatic ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم کسی button کے اوپر click کرتے ہیں button سے مراد کسی فارم کے اوپر لگا ہوا button تو ہمیں پاپ up menu نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یا اسی طرح ہمیں کوئی message ہو جاتا ہے کہ alert message آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے یا آپ کسی drive میں data save کرنا چاہتے ہے اور اس means message سامنے جن کی programming ہم نے نہیں کی ہوتی لیکن وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم visual programming کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس user interface ہے جو mostly visual basic programming graphical user interface کے اوپر ہی کام کرتے ہیں جیتنا graphical user interface ہے اس میں ہماری screen کے اوپر نظر آنے والے کچھ آئیکانز ہوتے ہیں کچھ selection چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم programming کی مدد سے define کر رہے ہوتے ہیں اور back end کے اوپر ہم ان کا code لکھا ہو تو تب یہ نظر آتے ہیں تو graphical user interface جب سے آیا ہے تب سے computer کے user بڑے ہیں ایک بات دوسرا یہ اس میں ایسے user جو کمپیوٹر کی سمجھ نہیں رکھتے وہ بھی graphical user interface ہونے کے ورہ سے کمپیوٹر کو چلا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بھی انڈرائیڈ موبائل وغیرہ ہیں یا اس کے لبا ونڈوز کے دیکس ٹاپ ہیں ان کے اوپر کمپیوٹر کو چلا رہے ہوتے ہیں ان کو انگلیس اتنی نہیں اچھی آرہی ہوتی ان کو spelling بھی نہیں آرہی ہوتے اگر آپ ان سے پوچھیں گے لیکن وہ مائی کمپیوٹر کے ایک کلک کر کر لیتے ہیں اسی طرح یوٹیوب کے آئیکان کے اوپر کلک کر کے اور وہاں سے گرافک دیکھ کے وہاں سے اس کو کر لیتے ہیں یہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بیجوال پیسے کے پورے انٹر فیس کے مطلق اور آئی ڈی کے مطلق پڑھیں گے اور اس کے پریکٹیکل ورک کو دیکھیں گے شکریہ مطلق